نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامسٹری ہیلر میں سواگت ہے جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں آج ہم ایک ہاتھ کا انیلیسس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ہتھیلی میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ جب میرے پاس ہاتھ آیا تو یہ ہے ایک چونتیس سال کے ویفتی کا ہاتھ ہے اور ان کے دو ہی کوششن ہے کہ ان کو جو ہے ابھی تک جیون میں گروتھ نہیں مل پائی ہے اور دوسرا کوششن یہ ہے کہ ان کا جو ایک سیپریشن کا کیس جو ہے وہ ہوا طلاق ہوا اور کیا دوسری شادی جو ہے وہ کب ہوگی اور ان کی آگے کی جندگی کیسے چلے گی تو شروع کرتے ہیں ان کے ہاتھ کا انیلیسس اور دیکھتے ہیں کہ ان کے جو کوششن ہے کیا وہ ہے ان کا آنسر ہمیں اس ہاتھیلی میں ملتا ہے جروع ملے گا آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ اگر میں ان کے جو ہاتھ کی جو ایک شیپ کہتا ہوں تو لگ بگ لگ بگ جو ہے یہ نکل کے آرہی ہے ریکٹینگل شیپ نکل کے آرہی ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنا کام جو ہے وہ بیٹھ کر یا بول کر کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے ان کے ہاتھ کا جو کلر ہے وہ ہے بلکل جو ہے گلابی کلر جو ہے وہ ہے یہاں سے انڈیکیشن مل رہا ہے کہ یہ جو ہے کوئی ایک اچھے خاصے جو ہے گھرانے سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں اب ہم جو ہے ان کے جو ہے ماؤنٹس کی جو ہے وہ بات کر لیں اگر میں ماؤنٹس کی بات کرتا ہوں تو یہ اس طریقے کی شیپ آ رہی ہے یہاں پر جو ہے یہ تھوڑا سا سیٹ بیکٹ مجھے جو ہے دکھائی دے رہا ہے کنسٹرہ انگلی کے اندر یعنی جب کبھی بھی یہ والا جو ماؤنٹ ہوتا ہے وہ نیچے کی اور ہوتا ہے تو آدمی جو ہوتا ہے تھوڑا سا شائنس نیچر کا ہوتا ہے اور ریزرو کوئنٹ آف نیچر کا ہوتا ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں ویٹ انڈ واج فالی پوزیشن پہ چلتے ہیں جب کسی وفتی کو جب تک یہ پرک نہ لیں جو ہے اس سے آگے دوستی جو ہے اتنی آسانی سے نہیں کرتے ہیں اور اگر یہ جو کنسٹرہ انگلی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے بہت جیادہ بینڈ آ رہی ہے یعنی یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ہیں بزنس کے جو گن ہیں وہ بھرپور ہیں اور اگر ان کو جو ہے موقع دیا جائے تو یہ بہت آگے تک جو ہے یہ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں تو رہی بات ان کے دیکھیں سن کی فنگر کی طرف تو مجھے جو سن کی فنگر ہے وہ ہے مجھے انڈکس فنگر سے جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے بڑی دکھائی دے رہی ہے تو یعنی یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہے ایک سہاسی نیچر کے ہوتے ہیں اور یہ ریزک لینے میں جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب بپریت پرستی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے چاہے لون لے کر یا کیسے بھی کر کے جو ہے اپنی بزنس یا جاب میں جو پرستی میں جو یہ فسے ہوتے ہیں اس سے یہ آسانی سے نکل جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان لوگوں کا جو مین جو موٹو ہوتا ہے ایک تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریزک اس ڈریکلی پرپورشنڈ دو پروفیٹ تو یہ لوگ جو ہے وہ ریزک اٹھاتے ہیں اور اس پرابلم سے جو ہے یہ نکلتے ہیں تو یعنی ریزک لینے کی شمتہ جو ہوتی ہے ان لوگوں میں بہت ہوتی ہے اگر میں ان کی بات کروں انڈیکس فنگر کی تو انڈیکس فنگر بھی مجھے جو ہے ہلکی سی جو ہے بینٹ دکھائی دے رہی ہے یعنی یہ لوگ جو ہوتی ہیں یہ دھارمک پروتی کے ہوتی ہیں اور یہ جو ہے ان کے اندر جو ہے بھگوان میں آستہ جو ہوتی ہے وہ ہے وہ خوب ہوتی ہے اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھے گی یہ ہے اس طرف جو ہے اور جو ہے اپنا رجحان کریں گے اگر میں ان کے انگوٹھے کی بات کروں تو انگوٹھا جو فرس فیلنس مجھے نہ اتنا نوکیلہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی سیکنڈ فیلنس جو ہے وہ مجھے جو ہے تھوڑا سا بڑا دکھائی دے رہا ہے یعنی میڈیم کوالیٹی کا جو ان کا ویکتیت رہے گا پر لیکن ان کا جو یہ ایک آگے جو مجھے تھوڑا سا تکون دکھائی دے رہا ہے ان کے انگوٹھے میں تو یعنی یہ لوگ جو ہیں سپیڈی نیچر کے ہوتے ہیں کوئی بھی ڈیسیزن لیتے ہیں تو یہ سپیڈی لیتے ہیں دوسری بات اگر اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ماؤنس کی ماؤنس کے لیے جو ہے میں یہ والا جو ہے نہیں لے پاؤں گا فوٹوگراف کیونکہ اس میں کلیئر نہیں آرہا ہے ہم دوسری فوٹوگراف پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس فوٹوگراف میں کلوز اپ ہاں یہ دیکھیں یہ کلوز اپ جو ہے وہ بلکل ٹھیک آرہا ہے اب ہم ان کے جو ہے ماؤنس میں بات کرتے ہیں ہم ان کے بودھ ماؤنس کے بودھ ماؤنٹ جو ہے دیکھئے بہت زیادہ سپیس لیے ہوئے ہیں اور جو ہے اُبھار لیے ہوئے ہیں مجھے یہاں پر جو ہے کوئی بھی کھڑی رائے نے نہیں دکھائی دے رہی ہیں لیکن مجھے یہ بودھ ماؤنٹ ہے یہاں سے زیادہ اُبھار دکھائی دے رہا ہے اور یہاں سے مجھے جو ہے وہ کم دکھائی دے رہا ہے اگر ایسی کنڈیشن کسی وقت بھی بنتی ہے تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کا جو ایک میں کہوں کی نام جو ہوتا ہے مطلب ان کو جو ہے پیسہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ نہیں اتنا بھاگتے ہیں جتنا کی ان کے نام کی پرتی نام جو ہے وہے جو ہے جیدہ رہے ہر جگہ پہ چاہے بزنس میں ہو یا کہیں ہو پیسے کو یہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اور اگر جب یہاں سے جو یہ چیز دبی ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جو ہیں ان کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے سوچنے کا کوئی ڈیسیزن لینے کا وہے جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہے جب وہ پرابلم جب کبھی آتی ہے کہیں سیچویشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب انہوں نے کوئی ڈیسیزن لینے ہوتا ہے تو ان کو کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہاں سے یہ بھول جاتے ہیں اور جب وہاں سے جب اٹھتے ہیں تب انہیں یاد آتا ہے کہ دو تین باتیں جو دماغ میں تھیں وہ مجھے کہنی چاہیئے تھی تو کہیں نہ کہیں ان کی ٹائمنگ میں کہیں نہ کہیں فرق پڑتا ہے اگر میں میں اگر بات کروں ان کے جو ہے سورے پروت پر دیکھیں سورے پروت پر مجھے کلیرلی جو ہے کراس کا نشان دکھائی دے رہا ہے دیکھئے کلیرلی کراس کا نشان دکھائی دے رہا ہے یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ ایسے وقتیوں کا اپنے فادر سے کہیں نہ کہیں جو ہے مدبیت جو ہوگا وہے رہے گا رہے گا یا جو ہے یا چھوٹی عمر میں جو ہے ان کے فادر جو ہوگی وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے یا جو ہے ان کی جو ہے ان بن رہے گی یا یہ جو ہے چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں یا اپنے فادر سے دور رہیں گے یعنی کلیرلی انڈیکیشن ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے جو فادر سے جو کنسان ہے کیونکہ جو سورے ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے پتہ کا جو ہے رول ادا کرتا ہے ہمارے زندگی میں تو یہاں پر مجھے کروس کا جو انڈیکیشن دکھائی دے رہا ہے وہ کلیرلی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ان کے جو ہے اپنے فادر سے جو ہے رشتے جو ہوں گے یا تو جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے اور مجھے جو ہے اس کے بعد جو ہے کوئی اور جو ہے اور ایک اور جب کبھی بھی کروس ہوتا ہے تو اس کا جو نیگٹیو ایمپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ پوری زندگی میں جو ہے یہ جو ہے ٹاپ لیول پہ اگر پہنچ بھی جائیں گے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی پرستتی آ جائے گی کہ یہ جو ہے اس پرستتی سے سیدھا نیچے گریں گے اور زیرو لیول پہ آئیں گے پھر جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے وہ شروع کریں گے اور پھر جو ہے وہ اس مقام تک پہنچیں گے پر لیکن یہ جو سائیکل ہے جو اوپر سے نیچے آنے کی یعنی فسلنا جو ہے وہ اس والے پورشن پر یہ فسلنا یہ ان کا چلتا رہے گا زندگی میں جو ہے ٹائم آف پیرٹس میں یہ ان کا چلتا رہے گا اگر اب ہم بات کرتے ہیں ان کے جو ہے شنی پروت پر تو شنی پروت پر یہاں پر مجھے جو ہے کھڑی لائنے دکھائی دے رہی ہیں ایک یہ دے رہی ہیں ایک یہ جو ہے یہاں سے جا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی جو اولڈ ایج ہے وہاں سے جو ہے ان کے پاس اچھا خاصا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ آنا شروع ہوتا رہے گا انہیں خود پتا نہیں لگے گا کہ کہاں سے جو ہے یہ پیسہ آ رہا ہے اگر میں جو ہوں ان کے گرو پروت کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں گرو پروت کا سپیس تو بہت جبردس لیے ہوئے ہیں پر لیکن گرو پروت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرپ جو ہے یعنی ڈسٹرپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے اپنی وائف کے ساتھ جو ہے سمبند جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں گے اس میں جو ہے لڑائی جھگڑے جو ہوں گے وہ رہیں گے اور یہی ریزن ہے ان کا جو ہے جو گرو پروت ڈسٹرپ تھا اور جو ہے ان کا جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ ہوا ابھی ہم طلاق کے جو ہے کس کاران سے ہوا تھا وہ نشان یا چند دیکھیں گے ہم ان کی ہتیلی میں جیسے جیسے جو ہے ہم جو ہے ہینڈ کا انیلیسس کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر جو ہے مجھے ایک اور جو ہے نشان دکھائی ایک چند دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے یہاں پر کلیرلی اتنا بڑا مجھے جو ہے سکوائر دکھائی دے رہا ہے یعنی جب کبھی بھی گرو پروت پر سکوائر ہوتا ہے تو وہ ہے جو ہے انڈکیشن دیتا ہے ویقتی جو ہوتا ہے وہ ہے جو بڑے گھر میں رہنے کا اسے صوبھاگ یہ پرابت ہوتا ہے وہ ہے ایک بڑے گھر میں رہے گا اور وہ ہے جو ہے ایک لیمیٹو جو ہوتی ہے اس کی یہ لوگ جو ہیں آئیدر جو ہیں بڑے گھر میں جو ہیں وہ ہے تیس یعنی جو کسی وقتی کی عمر اگر ستر سال ہے دیکھئے ہسر اکھاں میں جو کسی وقتی کی عمر کو مانا گیا وہ ستر اور بہتر سال مانا گیا ہے کی یہ میکسیمم جو ہے وہ مانا گیا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے اس کا جو ہاف یعنی پیتیس یا چھتیس سال کی عمر تک جو ہے یہ لوگ جو ہوں گے یہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے یا تو جو ہے بڑے گھر میں ان کو رہنے کا صوبھاگ یہ ملے گا اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے جو ہے اندرونی منگل کی عورت اندرونی منگل جو ہے مجھے جو ہے تھوڑا سا جو ہے دبا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ جو ہے انڈیکیشن دے رہا ہے کہ انہیں کوئی بیماری ایسی جو ہے آفٹر جو ہے تھرٹی فور تھرٹی فائی جو ہے وہ لگے گی یا لگنے والی ہے جس میں کہ ہر روچ کی جو ہے ان کی دوائی جو ہوگی وہ چلے گی یا چاہے بی پی ہو سکتا ہے کوئی ڈائیبٹیز ہو سکتی ہے یا کوئی اور جو ہے بیماری جس میں جو ہر روچ کی جو ہے انہیں کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی چیز جو میڈیسن جو ہے وہ لینے پڑے اگر ہم جو ہے ان کے جو ہے بہاری منگل کی اور بات کریں تو بہاری منگل جو ہے وہ ہے مجھے جو ہے سٹرانگ دکھائی دے رہا ہے یعنی یہ لوگ جو ہوتے ہیں ساحسی ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اپنی استطیع جب کوئی ویپری استطیع آتی ہے تو یہ اس کا سامنا یہ خود کرتے ہیں کسی کی ہیلپ نہیں لیتے ہیں اور جب کسی سے بھی ملتے ہیں تو یہ جو ان کا انرجی لیول جو ہوتا ہے بھائی اتنا ادھیک ہوتا ہے کہ اتنے جوش کے ساتھ ملتے ہیں کہ دوسرا ویکتی جو ہے وہ سوچنے پر مشہور ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے فریش کیوں ہیں اس ٹائم آف پیرٹ تک تو یہ جو ہے ان کا نیچر ہوتا ہے اب ہم ان کے بات کرتے ہیں دیکھئے اس والے فوٹوگراف میں آپ کو شکر پروت جو ہے اتنا اتنا نہیں ویسے کلوز اپ میں بھی آپ کو دکھائی دی رہا ہے دیکھئے یہ شکر پروت کو کتنا ابرہ ہوا ہے جبردست طریقے سے جو ہے ابرہ ہوا ہے یہ ہے کیا انڈیکیشن دیتا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں ان کے دوسرے فوٹوگراف سے یہ دیکھئے ان کا جو یہ دیکھئے یہ شکر پروت جو ہے یہاں سے لے کے اس ایریا تک اس ایریا تک اب میں آپ کو کلوز اپ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ جو ہے ریکھا جو ہے یہ ان کی جیون ریکھا نہیں ہے یہ ان کی منگل ریکھا ہے دیکھئے منگل ریکھا کیوں یہ دیکھئے تھوڑا سا میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے کتنا ایفیکٹ جو ہے راہو ریکھا نے ڈالا ہوا تھا اور سارا ایفیکٹ جو ہے یہ منگل ریکھا پہ آ کر جو ہے رکھ رہا ہے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک اور منگل ریکھا ایک اور منگل ریکھا اور یہاں سے جو ہے یہ جو ہے ان کی لائف لائن ہے تو یہی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنا جبردست پیس جو ہے وہے لے رکھا ہے شکر پروت نے اتنا جبردست پیس جو ہے وہے آپ نے شاید جو ہے کسی ہتھیلی پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ شکر پروت اتنا اُبھرا ہوا ہے تو اگر جب کبھی بھی شکر پروت جو ہے جادہ اُبھار لیے ہوتا ہے تو ایسے وقتی جو ہوتی ہیں وہے ایک جو ہے گرمی والے جو جتنے بھی جگہ ہوں گی جو سٹیز ہوں گی یا دیش ہوں گے یہ وہاں رہی نہیں سکتے ان کو جو ہے گرمی برداشت ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں بینا اے سی کے نہیں رہ پاتے ہیں یہ لوگ جو ہوں گے بٹ نیچرل لگزرس چیز چیز جو ہوتی ہیں ان کی طرف ان کی اٹریکشن رہتی ہے اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اور بات ان سے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ جن کا شکر پروت بہت زیادہ اُبھرا ہوتا ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی یاد داشت شکتی اتنی جبردست ہوتی ہے کہ سپوز آپ کو کسی کا ان کی وائف کا ہی اگر کوئی ڈیٹ آف ورث بغیرہ جو ہے ان کی جنم دن کی یا میریج انیورسری اگر جو ہے کوئی بھول جائے اور یہ جو ہیں ایک منٹ میں سمجھ جاتے ہیں کہ یس یہ جو ہے ان کو تو ان کی یاد داشت شکتی جو ہوتی ہے وہ بہت دیج ہوتی ہے اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو شکر پروت دکھا اپنے آپ میں دکھا رہا ہے کہ یہ ہے پیسے کی طرف سے کتنا ان کو جو ہے فائدہ پہنچا رہا ہے کیونکہ شکر اور گرو اگر دونوں کا میل ہو جائے نا وقتی میں تو یہ ہے تو آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں تو ان کا جو گرو ہے وہ ہے کہیں نہ کہیں اپنا سپیس لیے تو ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈسٹرب جو ہے وہ ہے اگر یہ تھوڑا سا اسے جو ٹھیک کر لیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ جو ہے اپنی لائف کی ریس میں جو ہے دوڑنا شروع کر دیں گے اب بات آتی ہے دیکھئے کی چندر پروت کی اور ہم چلتے ہیں دیکھئے چندر پروت جو ہے وہ ہے یہاں پر میں آپ کو ایک سائن دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے سائن ہے یہ دیکھئے ٹیمپل سائن دیکھئے چندر پروت پر جو ایک مندر کا نشان ٹیمپل نشان یعنی ٹیمپل سائن کیا انڈیکیشن دیتا ہے جب کبھی بھی چندر پروت پر ٹیمپل کا جو سائن آپ کسی کے بھی ہاتھ میں دیکھتے ہیں ایسے ورثی جو ہوتے ہیں راج گھرانے میں جو ہے جنم لیتے ہیں یعنی یا تو وہ راج گھرانہ ہوگا یا جو ہے وہ کسی آج کل تو راج گھرانہ کسی کے ہوتے بھی نہیں ہیں بٹ لیکن کوئی پولیٹیشن ہو یا کوئی بہت بڑے لوگ ہو یا جو ہیں وہے بہت امیر لوگوں کے گھر میں جو ہے وہے جنم لیتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا دیکھو امیر تو کوئی ایک کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ ہوگا اسے بھی آپ اس کٹیگری میں مان سکتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انڈرسلیسٹ جو ہوتے ہیں وہے اگر میں اس شنی کی بات کروں تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس شنی میں آتے ہیں یعنی یہ چندر پروت پر کہ وہ گھر جو ہے جب یہ پیدا ہوئے اور اب تک جو ہے وہ ایک امیر گھر کے اندر جو ہے ان کو جو ہے رہنے کا سو بھاگی پرابت ہوا جو گرو پروت میں جو بڑا سکوئر دکھائی دے رہا ہے اور ٹیمپل جو ہے یعنی یہاں سے انڈکیشن ملتی ہے کہ ان کا بچپن سے ان کو بڑے گھر میں رہنے دکھائی دے رہی ہے یعنی کہیں نہ کہیں جو انڈکیشن مجھے مل رہا ہے کہ یہ جو ہے کہ مجھے یہ انڈکیشن مل رہی ہے کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں اگر کوشش کرے تو ان کا جو ہے ویدیش میں جانے کا جو ہے وہ بھی مجھے چانسز دکھائی دے رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کے جو ہے ان کے جو ہے ہارٹ لائن سے جو ہارٹ لائن ہے جو ہے گرو پروس سے شروع ہوتی ہوئی جو ہے جو ہے آنت تک جاری ہے جب کبھی بھی جو ہے جو ہے جب کبھی بھی گرو پروس سے جب ہارٹ لائن جو ہے شروع ہوتی تو یہ لوگ جو ہوتی ہیں یہ یہ لوگ جو جسے کہتے ہیں ایک سیدھے سادھے جو ہوتے ہیں اپنی لائف میں مس رہنے والے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں جو ہیں جو ہوتے ہیں یہ لوگ اور یہ لوگ جو ہیں اگر کہوں میں کہ جوانی کے دنوں میں ان کو پیار کا پردرشن کرنا جو ہے بہت اچھا لگتا ہے رہی بات ان کے جو ہے مائنڈ لائن کی مائنڈ لائن جو ہے دیکھئے یہاں سے شروع جو ہوتی ہوئی سیدھی چل رہی ہے یہ جو ہے سیدھی جاری ہے بہت لمبی مائنڈ لائن ہے اور جو ہے سیدھی چل رہی مائنڈ سے جو ہے کہیں نہ کہیں دماغ سے جو ہے اچھا یوز لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کبھی نہ کبھی جو ہے اپنے جو اگر میں کہوں ایک کمر درد کی پرابلم جو ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑتی ہے اپنی لائف میں یہ لوگ جو ہیں بدھی بدھی پرتبہ والے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں جو آگے بڑھتے ہیں بدھی کے بل پر جو ہے یہ بلندیوں تک پہنستے ہیں جس کی مائنڈ لائن جو ہوتی ہے وہ لمبی اور سٹیڈ ہوتی ہے یہ لوگ نہ کہیں نہ کہیں سے نالج گین کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے یہ پانچ یا دس منٹ بھی کھالی نہیں بیٹھ سکتے کچھ نالج لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اب میں جو آپ کو ایک بات بتانے والا تھا جو ان کا کوششن تھا وہ کوششن یہ تھا کہ میری گروتھ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے دیکھ جب کبھی بھی مائنڈ لائن مائنڈ لائن اور لائف لائن اکٹھا چلتی ہے جس ٹائم آف پی رڈ تک وہاں تک بیختی جو ہے اپنے گھر کی پرابلم سے بھار نکل ہی نہیں پاتا یعنی جاب بھی کرے گا بزنس بھی کرے گا پر لیکن جو اُس کو اوپر اٹھنے نہیں دیتی وہ ترقی نہیں پاتا اور اسے کہیں نہ کہیں جو ہے ایک ایک وقتی جو ہے ایک باج یا چیل کی طریقے سے اڑنا چاہتا ہے اچائیوں تک پہنچنا چاہتا ہے پر لیکن وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جب جب مائنڈ لائن اور لائف لائن جو ہے دونوں اکٹھی چلے اور اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز دکھا دیتا اس کے بعد یہاں پر دو یو کے نشان جو ہیں جو ہے ایک تو ان کو جو ہے گروت نہیں ملی اور جیسی گروت ملنے والی تھی وہاں پہ یو کا نشان آ چکا ہے اور یو کے بھی دو نشان جو لگ بگ جو ہیں میں اگر ایج بولوں تو لگ بگ جو ہیں 35 35 36 سال تک جو ہے یو کے نشان جو ہیں ان کو منسک تناو جو ہے ان کو اس منسک تناو سے گزرنا پڑے گا یہ ہے پرابلم یہ بردار سے بھار ہوتا رہے اور یہی ایک ریزن ہے جو انہوں نے کہا میرا گروتھ نہیں ہو پا رہا تو جو میں گروتھ جو بتا رہا ہوں وہ جو ہے ان کا 35 سال سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو ہے جیون ریکھا جو ہے وہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں لگ رہا یہاں سے نکلتی ہوئی سیدھی چلتی جا رہی ہے اور ایک برانچ بھار کی طرف نکل رہی ہے جو یہ ہے جو ہے اگر کوشش کریں اور اگر ہم فیٹ لائن کی بات کرتے فیٹ لائن جو ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایسی فیٹ لائن کی یہاں سے فیٹ لائن ہے ہی نہیں فیٹ لائن ہے اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس اتنا زوم کرنے کے بعد بھی کلیر نہیں آیا ہے دوسرا اس کے ہم ہاتھ پہ دیکھتے ہیں وہاں ٹھیک لگے یہ مجھے کلیر لگ رہی ہے یہ دیکھئے یہاں پر مجھے لگ بگ جو ہے اگر میں کہوں تو تیس اور اکتیس سال میں وہاں سے شروع ہوئی اور وہ آ کر لگ بگ ساڑھے چوتیس پہ آ کر پھر بند ہو گئی پھر ساڑھے چھتیس ساڑھے چھتیس سے شروع ہوئی ہے لگ بگ پھر اس کے بعد ایک اور ان کو ہیوز نقصان ہوگا لاؤس ہوگا لگ بگ اگر کہوں تو اکتالیس اور ساڑھے اکتالیس اور اس کے بعد ان کی لائیو چلتی ہوئی سیدھا 53 سال میں ایک انویسمنٹ کریں جو کی اپنے فائدے کے لئے ہوگا لیکن ان کو پیسہ واپس نہیں ملے گا لگ بگ 56 پھر 58 اور پھر اس کے بعد آلڈر ایج میں ان کے پاس یہاں سے پیسوں کے سروت شروع ہوگی تو یعنی ان کی جو جو گروت ہے وہ لگ بگ لگ بگ کہوں تو 36 اور 36 کے بعد شروع ہوگی اور یہ کمانے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ان کے پاس سارے ٹیلنٹ ہیں ایک ان کی بزنس کرنے کی شمتہ ایک ان کا ہاتھ کا کلر اور ایک بزنس کو آگے بھی بڑھائیں گے لیکن وہ ٹائم آف پیرٹ کے بعد اب بات کرتے ہیں کی کیا ریزن تھا ان کا ڈیوورس ہونے کا اور دوسری شادی کا جو یوگ ہے یا نہیں ہے جو انہوں نے کوششن پٹ اپ کرا دیکھ آپ کو ان کے پاس میں نے ان سے ایک اور فوٹوگراف مگوایا تھا یہ دیکھ یہ آپ یہ پر دیکھ رہے ہوں گے یہ جو جو یہ جو انڈکیشن دے رہی ہے یہ کہ 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 مجھے مجھے میریز لائف جو ہے یہ دیکھ رہی ہیں آپ یہ جو ہے چل رہی ہے تو یہ ہیں یہ جو ان کو طلاق کی طرف لے جاتے ہیں اور رہی بعد ان کے دوسرے شادی کے یوک کے تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں لگ بگ لگ بگ جو ہے ان کا ایک time of period میں یہی جو چل رہا ہے اگر کوئی رشتہ ان کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنا چاہیے اگر یہ اس time of period پہ نہیں کرتے ہیں تو لگ بگ لگ بگ ایک دیٹھ سال کے بعد 35 سال کے بعد اور سیدھا اس کے بعد جو مجھے concern دکھائی دے رہا ہے وہ مجھے تھوڑا سا اوپر کی age میں دکھائی دے رہا ہے لگ بگ لگ بگ اگر میں کہوں تو وہ مجھے وہ ہے مجھے یہاں پر مجھے اس اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی یہ لگ بگ لگ بگ یہ age لگ بگ لگ بگ جو ہے 37 اور 38 کی age میں ان کی شادی پھر دوبارہ ہو سکتی ہے تو میں نے آپ کو اس ہاتھ کے ہینڈ انیلیسز میں میں نے ان کے کوشن ڈھوڑنے کی کوشش کری اور یہ بننے پایا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ ہے جو ہے اپنے آپ میں ایک اچھا ہاتھ ہے لیکن situation ان کی کچھ ایسی رہی ہوگی سرکمسٹانسز ایسی رہی ہوں گے کہ یہ یہ اپنی گروتھ جو ہے ان کو ملے گی لائف میں وہ 36 سال کے بعد ہی ملے گی اور جو ہے ان کی دوسری شادی جو اگر چانسز بنتے ہیں تو ایک جو ابھی 34 سال میں اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو 38 سال میں ان کے دوسری شادی کے یوگ بنتے ہیں آشا کرتا ہوں کہ میری دی جانکری سے یہ سنتوش رہنگے اگر آپ لوگ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور کمنٹ شکر کیجئے دھن نبو موسیقی موسیقی